جس طریقے سے پرساشن کی لاپرواہی ہے یہ اگر کہیں پہ اتنا گہرا گڑھا ہے جو پانی کے ابحاف سے نہیں پتا چل رہا تو کم سے کم وہاں پہ سائن بورٹس تو لگنے چاہیے اس بات کی جانکاری ہے تو معصوم بچے تھے کل کو کوئی بڑا بھی جائے گا اس کو کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پہ ڈیڑھ فٹ پانی ہے کہ یہاں پہ دس فٹ پانی ہے جس طریقے سے جیسی بھی اسے کھدائی کر کر وہاں پر اتنا بڑا گھڑا آپ نے کر رکھا ہے اور اس پہ پانی ہونے کی وجہ سے بچوں کو اس بات کا ابحاف تک نہیں ہوا کی پانی ہے اور یہ پوری طریقے سے اس کو تو ہتیا کی شرنی میں لائے جانا چاہیے بھئی یہ کوئی سادھارن بچوں کی ہوئی موت نہیں ہے کھیلتے کودتے بچوں کے کھیلنے کودنے کی وجہ سے ہوئی ہوئی یہ موت نہیں ہے یہ پرساشن کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوئی ہتیاں ہیں اور اس میں جواب دے ہی تیہ ہونی چاہیے میں خود مکہ مندری جی سے لکھت روپ میں اس بات کی مانگ کروں گا کہ اس کی جانچ ہونی چاہیے کہ بھئی کیوں نہیں وہاں پہ سائن بورٹس لگائے گئے کیوں نہیں چیتابنی پہلے سے وہاں پہ دی گئی کہ اس کے بعد پانی اتنا گہرہ ہے یہاں پہ اور یہ جو ہتیاں ہوئی ہیں اس کے پیچھے جو بھی دوشی ہیں جن کی بھی لاپرواہی کی وجہ سے آج چار معصوم بچوں کی جان گئی ہیں سب کے اوپر سکھ سے سکھ کاروائی کی ہم لوگ مانگ کرتے ہیں اور ساتھ ہی میں اتنے دن ہو گئے 28 تاریخ کی گھٹا ہے نا اور آج 10 تاریخ ہو گئی ہے لگ بک 12 دن بیٹ جانے کے باوجود ابھی تک پرساشن کی طرف سے پریوار کو جو راحت ملنی چاہیے تھی وہ راحت پریوار کو نہیں سر منرگا میں جو ہے کام کرنے کے لیے مزدور کو دورہ کیا ہے لیکن ٹیکنولوجی کا یوز کیا جا رہا ہے منرگا میں بھائی یہ پوری طریقے سے لاپروہی پرساشنک لاپروہی کا یہ وشہ ہے یہ اور کسی وجہ سے نہیں گئی ہے جانے اور اس میں ادھیکاریوں کو سب سے پہلے خود یہاں پر آنا چاہیے تھا آ کر دیکھنا چاہیے تھا پر ان کی اداسینتہ درشاتی ہے کہ ان کو فرق ہی نہیں پڑا کہ ہمارے بچے یہاں پر جی رہے یا مر رہے ہیں بلکل چڑھا بھائی پورا بیہار میں بھرشتاچار کی دین چڑھی ہوئی ہیں ساری اور یہ درشات ہے ادھیکاری کیوں ڈڑھتے ہیں سامنے آنے سے اس ہی لئے ڈڑھتے ہیں کیونکہ جانچ کی آج سیدھا ان تک پہنچے گی اور یقیناً اس میں جتنے بھی دوشی ادھیکاری ہیں سب کے اوپر کاروائی ہوگی جائیں جب تک بیہار میں یہ سرکار ہیں اور ایسے بھرشت ادھیکاری ہیں اس طریقے کی گھٹنائیں ہوتی رہیں گے کیا کوئی آیا سرکار کی طرف سے کیا کوئی آیا پرساشن کی طرف سے کیونکہ کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا ان سب چیزوں سے مکھیا جو ہوتے ہیں گرام پچاس کے کر سکتے ہیں مکھ منتری ہوتے ہیں اور جو بھی کاج ہوتا ہے ان کے دیکھ ریکھ میں ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کے بھی لاپروائی لگتا ہے مکھیا جی سے بھی ہم لوگوں نے بات ابھی ہم کری رہے ہیں ان سے کہ ان کی طرف سے کیا کیا ہوا ہے اور کیا کیا چیزیں ابھی ان سے ابھی ساری جانکاری ان سے اب لے ہی رہے ہیں جہاں پہ جس کی طرف سے بھی جو بھی لاپروائی ہے سب کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے تو ابھی ہم نوادہ جلا کے وارشلیگ پرکھنڈ کے گمبھیر پور گاؤں میں موجود تھے اور جیسا کہ سبھی کو پتا ہے ایک تھوڑی سی لاپروائی کی قارن جو ہے اسی گاؤں کے ایک ساتھ چار بچے کی موت ہو گئی تھی جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ویڈیو کے لئے میں آپ کو دکھائے چراغ پاسبان جی جو ہے پریت پریبار سے ملنے آئے تھے اور انہوں نے صاحب تو کہا کہ جو بھی اس میں آروپی ہوں گے سبھی کے اوپر جو ہے کٹھوڑ سے کٹھوڑ جو ہے کاروائی کی جائے گی باقی آپ لوگ دیکھ رہے تھے حقیقت سب تک دھنواد جائیں